نے اس وقت ہندوستان کے ساتھ کیا تھا کہتے ہیں انشور کیا پی ایم ایل این کی حکومت نے اتنے کرزے لیے اور انشور کیا کہ ہمارے بچے اور ان کے بچوں کے بچے بھی وہی کرزے دیتے رہیں اور ہم اس جال سے نہ نکل سکیں جو یہ بن کے گئے اب ہمیں تجربے کی باتیں بتانے والے یہ بتانے والے کہ سٹیٹ منسٹر صاحب کیونکہ نوجوان ہیں پہلی بار ایوان میں آئے ہیں جی ان کو پتا نہیں ہے جن کو پتا تھا جن کو پتا تھا انہوں نے جو کیا وہ اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح انہوں نے یہاں پر حکومت کی تھوڑا سا ڈیٹا کے اوپر نظر ڈالیے جنابے سپیکر فسکل ڈافیسٹ سات اشکر کے اوپر کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے دو ہزار سات سو اسی روپے ہمارا خرچ زیادہ ہے ہماری آمدن سے دو ہزار سات سو اسی روپے عرب روپے دو ہزار سات سو اسی عرب روپے کرانٹ اکاؤنٹ سات اشاریہ پانچ پرسنٹ کے اوپر ہے پانچ گناہ اضافہ ہوا مسلم لیگ نون کے پانچ سالوں میں کرانٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا جو خسارہ ہے وہ اٹھارہ بلین یو ایس ڈالر کے اوپر کرانٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ہمارا فورن ریزروز جہاں جو زمانت ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی اقتصادی خودمختاری کی فورن ریزروز جو آپ کو انشور کرتے ہیں کہ کیسے وہ ملک کہاں کھڑا ہے وہ آج ڈیڑھ مہینے آج ہمیں اکیس دن ہوئے ہیں اقتدار میں آئے اور نوید کمر صاحب چلے گئے ہیں ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ چندوں کے اوپر حکومت نہ چلائے آپ ماشاءاللہ دونوں حکومتوں نے ملکے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے چندوں کے علاوہ راتوں بتائیں کہ کیا ہے آگے کیسے چلنا ہے فورن ڈیزربز اس وقت دیڑھ مہینے کی مدت کے اوپر کھڑے دیڑھ مہینے سے زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ آپ اپنی امپورٹس کر سکیں یہ وہ حالات تھے جس میں ہمیں حکومت ملی پبلک ڈیٹ آپ اندازہ لگائیے دو ہزار آٹھ میں جب پیپس پارٹی نے حکومت سنبھالی پورے ساٹھ سال میں دو ہزار آٹھ میں پیپس پارٹی کی حکومت تھی پورے ساٹھ سال میں ہمارا جو پبلک ڈیٹ تھا وہ چھے ٹریلین کے اوپر تھا پیپس پارٹی نے حکومت جس دن چھوڑی یہ پبلک ڈیٹ تیرہ ٹریلین کے اوپر تھا اور ما شاء اللہ پانچ سال جو تجربہ کار حکومت رہی ہے جو بزرگ مہر عرستو حکومت کرتے رہے ہیں ما شاء اللہ پانچ سال میں یہ جو ڈیٹ ہے یہ اٹھائیس ٹریلین کے اوپر چلا گیا ذمہ دار کون ہے کیا اس کی ذمہ دار اکیس دن یا بائیس دن سے آنے والی حکومت ہے یا اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا اللہ علیہ وسلم لیگ کی حکومت نے انشور کیا کہ کسی طریقے سے یہ جو کرز ہے یہ اتنا اوپر چلا جائے کہ ہم کہ فیو جس طرح سے اس نے لکھا ہے کہ فیو سویم ان بریچز اور میجورٹی داؤن ان پاورٹی پولوشن ان وائلنس آج ہماری کیا ہے آج چند لوگ جو بلینرز ہو گئے ہیں جو ایون فیلڈ اوے ایونیو اپارٹمنٹس میں جا کے رہتے ہیں جو ماشاءاللہ جن کی کمر میں بھی درد ہو تو وہ بیٹھتے ہیں جہاز پہ اور وزیراعظم صاحب کے جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور لندن چلے جاتے ہیں عساق دار اینڈ کمپنی اس پاکستان کی اس وقت کوئی اگر سب سے بڑے مجرم ہے آج کی معاشی حالت کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں تو وہ عساق دار اینڈ کمپنی ہیں جن کو اس وقت کے وزیراعظم کے خصوصی جہاز کے اوپر پاکستان سے باہر بجوایا گیا اور وہ عدالتوں کو یہاں پر مطلوب تھے لیکن ان کو باہر بجوایا گیا اور وہ کبھی واپس نہیں آئے ذمہ دار کون ہے ذمہ داری کا تعیون بھی خود ہی کر دیتے لیڈر آف اپوزیشن تو بہتر ہوتا جنابے سپیکر مہنگے ترین کرزیں لے کے کھلونے بنائے گئے اپنے کھیلنے کے لیے کھلونے بنائے گئے پنجاب میں میٹروز لگائی گئیں گیارہ ٹریلین روپیہ صرف ایک جناب میاں شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن نے خرج کیا دس سالوں میں ٹریلین روپیہ آج میٹروز بن گئی ہیں لاہور میں میٹرو ہے اسلام آباد میں میٹرو ہے ملتان میں میٹرو ہے آٹھ ارب روپیہ حکومت پنجاب کو چاہیے صرف یہ بسیں چلانے کے لیے کہ یہ بسیں چلتی رہیں اس کے لیے آٹھ ارب روپیہ حکومت پنجاب کو ہر سال دینا ہے اورنج ٹریلین لائن تین سو ارب روپیہ کرز لے کے خرج کر دیا اس کرزے کی پیمنٹ میرے اور آپ کے بچوں نے اور ان کے بچوں نے بھی دینے ہیں تین سو ارب روپیہ کی پیمنٹ کر دی گئی اور اب حکومت پنجاب نے ہمیں بتایا کہ بیس ارب روپیہ ہر سال چاہیے ہوگا صرف اس ٹریلین کو پٹڑی پہ رکھنے کے لیے مجھے آپ بتائیے کہ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے مسٹر سپیکر the desert is a symbol turning it green is about much more than agriculture جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے پاکستان کی معیشت کے ساتھ وہ بالکل criminal جس محکمے کے اوپر ہاتھ رکھے پتا چلتا ہے وہ تباہ و برباد ریڈیو پاکستان کل ایم این اے صاحبہ تشریف لے گئی سات سو آدمی کانٹریکٹ کے اوپر بڑھتی ہے تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں بیس کروڑ روپیہ پینشن کا دینے کے لیے نہیں ہیں اس کو سدھارنے سدھارنے کی اجازت نہیں ہے سات سو آدمی کو نوکریوں سے نکال دیں پوری بات ہے نوکریوں سے نہیں نکالنا چاہیے تنخواہ کہاں سے لائیں بیلڈنگز یوز نہیں کر سکتے ہم آپ کو احتجاج کریں گے خزانے میں پیسہ نہیں ہے کیا کریں گے مزید کرزے لیں چندہ نہ لیں تنخواہیں دینی ہیں کیا پھر باہر جائیں کرزے مانگیں کیا اس ملک کو ہم نے اسی طرح سے چلانا ہے جس طرح سے یہ تجربہ کار حکومتیں چلاتی رہی ہیں ہم نے کوشش کی ہے جناب سپیکر اصلاحات لائیں ہم نے کوشش کی ہے کہ امیر آدمی سبسیڈی نہ لے حکومت سے پیسے نہ لے اور غیر آدمی کی سبسیڈی بحال رہے گیس کی قیمتوں میں ہم نے کہا کہ 50FFMFU کی جتنی جو استعمال کر رہا ہے گیس اس کو صرف 10% کیمت بڑھے جو ہزار MMFU استعمال کر رہا ہے اس کی 143 فیصد بڑھے تاکہ امیر آدمی میں اور غریب آدمی میں جو تفادت ہے جو فرق ہے اس کو سرکار اس کو حکومت امیر آدمی کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کرے میں جو نوید کمر صاحب نے بات کی اور اس سے پہلے لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی کہ چارٹر آف جو اکانومی ہے وہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی تجویز ہے اس کو ضرور لے کے آگے بڑھنا چاہیے چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ذمہ داران ہیں ان کی حمایت بھی ختم ہونی چاہیے اس یہ جو آج ہم پاکستان جس مرحلے کے اوپر ہے پاکستان کو جس اکنومک کلیپس کا سامنا ہے اس کے ذمہ داروں کا بھی ہمیں پتا ہے اور انشاءاللہ یہ حکومت جس کا ہمارے تین پرنسپلز ہمارے جو پرنسپلز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو غریب آدمی ہے اس کو سختی سے بچائیں گے امیر آدمیوں کو اپنا ٹیکس دینا پڑے گا کہہ رہے ہیں گاڑیاں بیچنے سے حکومتیں نہیں چلتی تیتیس گاڑیاں خریدی گئیں اٹھانوے کروڑ روپے کی سار کانفرنس کے لیے کیونکہ نیپال کے بوٹان کے ہندوستان کے سربراہان وہ ظاہر ہے آپ ان کو بلٹ پروف میبیک سے کم تو بٹھا نہیں سکتے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی سپر پاور تھی ہمارے پاس تو میبیک مرسیڈیز ہیں اور مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو گاڑیاں ہونی چاہیے اور اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو ہماری تو بڑی بیزتی ہوگی سو پچھلی حکومت کے بزرج مہروں نے اریسٹوٹلز نے تیتیس گاڑیاں اٹھانوے کروڑ روپے کی خریدی شیم اور کانفرنس ہوئی نہیں جس کے لیے مانگی کانفرنس ہوئی نہیں اور ان گاڑیوں کے اوپر پینتیس کروڑ روپیہ منٹینس کا خرچہ کر دیا گیا اور کہہ رہے ہیں گاڑیاں نہ بیچیں ہم نے جو گاڑیاں ابھی اوکشن کی جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ایک آسٹیریٹی میئر لیے کوئی پرائم منسٹر یہ نہیں کرتا جو عمران خان نے اس ملک میں آکے کیا ہے 11 سو کنال کا وزرعظم ہاؤس چھوڑ کے وہ تین بیڈروم کے ایک سٹاف کالونی کے گھر میں رہ رہے ہیں جو ڈسکریشنری فنڈز انہوں نے چھوڑے نباہ شریف صاحب کی اور لیڈر آف اپوزیشن اٹھ گئے ہیں جہاں پہ گئے ہیں ریکستان میں بھی جب پینامہ چل رہا تھا ایک دن تھر چلے گئے اور وہاں پہ بھی ائرپورٹ انہاؤنس کر گیا کہ وہاں پہ بھی ائرپورٹ جہاں پہ کوئی وبادی نہیں ہے وہاں پہ بھی ائرپورٹ بننو میں بھی جا کے ائرپورٹ انہاؤنس کر رہے ہیں کوئی اللہ کا شکر ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر وہ جا نہیں سکے ورنہ موٹر وے اور ائرپورٹ تو انہوں نے ایسے اناؤنس کی ہے جیسے کوئی سٹیپسلز کی گولیاں بانٹتا ہے نہ کوئی اکنومک ویئن ہے نہ کوئی سوچ ہے جس محکمے میں جاؤ پتا چلتا ہے یہ سارے نون لیگ کے ورکرز ہیں ان کو بھرتی کیا ہوا ہے محکمے میں آتا کوئی نہیں ہے کام گراب سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اور محکمہ تباہ و برباد ہو گیا جس محکمے کو آت لگاؤ پتا چلتا ہے جناب یہ تو فلانا ایک ایک صاحب جو ہے ان کا ساتھ ساتھ لوگ جو ہے خاندان کے بھرتی ہوئے ہیں محکموں میں کونٹیکٹس کے اوپر جس طریقے سے یہ تجربہ کار حکومتیں چلی ہیں ملک اس طرح سے نہیں چل سکتے لہٰذا پرائم منسٹر عمران خان کے ویئن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ تعالی جس انقلاب کا وعدہ ہم نے پاکستان کے لوگوں سے کیا ہے ہم نے جس گوڈ گورننس کا وعدہ پاکستان کے لوگوں سے کیا ہے ایک مہینے کے اندر کوئی اور یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے نیا پاکستان ایک مہینے میں کیسے بنا لیا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آپ اپنی ایک سال کی کردگی اور ہماری ایک مہینے کی کردگی اپنے سامنے رکھیں اور فیصلہ کریں اور انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے آگے چلیں گے آپ کو پاکستان میں ہم نے جس تبدیلی کا وعدہ کیا ہے پرائی منسٹر عمران خان نے جس تبدیلی کا وعدہ کیا ہے پاکستان کے لوگوں سے ہم نے جو وعدے کیے ہیں انشاءاللہ تعالی اور کاری میں چلیں گے